مکمینی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا قرآن 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 الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن قرآن اللہ تبارک و تعالی اس کے صبحوں اور شام کی خطاؤں کو محف فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پھر اس آیت مبارکہ کی کچھ تشریح اور اس سے مسائل جو علماء اکرام نے ثابت کیے ہیں جو بیان کیے ہیں ان مسائل کا بیان کیا جاتا ہے ماہ قبل سلسلے کے اندر ہم نے تبدیلِ قبلہ کے حوالے سے تحویلِ قبلہ کے حوالے سے ہم نے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور پورا کلام وہ سنا کہ کب قبلہِ قعبہِ مغزمہ کو قبلہ بنایا گیا اور نبی کریم صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی اس چہت پر آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا پر جو آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بھی وہی قعبہ مغزمہ بن جائے جو کہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام علیہ السلام ان کا قبلہ وہ قعبہِ مغزمہ رہا آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں بھی خوش یہی پیدا ہوئی کہ میرا بھی قبلہ وہی یہی قعبہِ مغزمہ کو بنا دیا جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خواہش کو پورا فرمایا اور قرآنِ مچید فرقانِ حمید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حکم ارشاد فرما کر تحویلِ قبلہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا آج ہی اسی مناسبہ سے ہم حجِ بیت اللہ کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہمیں ہیں اور ویسے بھی ان دنوں میں بطور خاص آج ان ایام کے اندر اس موضوع کا چناؤ کرنا انتخاب کرنا وہ اس وجہ سے تھا کہ ابھی بطور خاص حج کے لیے کافلے تیار ہو رہے ہیں اور فارم بھرے جا رہے ہیں یعنی کافلے تیار ہونے سے مراد ہی یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں میں حج کی تیاری کے لیے فارم بھرے جا رہے ہوں اور قانونی تقاضے یہ پورے کیے جا رہے ہوں اور تاکہ اگر یہی تقاضے چونکہ پورے نہ ہوں تو پھر آدمی کا وہاں پہنچنا ہی گویا کہ ایک طرح کا ناممکن ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ اس موضوع کی اہمیت پتا چلے اور حج اللہ تبارک وطالعہ کا مسلمانوں پر جو فریضہ ہے اور زندگی میں ایک بار ہے کئی ایسے فرائض ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں پانچ بار نماز پڑھی جاتی ہے زکاة ہے تو زکاة سال میں ایک بار دی جاتی ہے لیکن ہر سال زکاة دی جاتی ہے جو صحب حصیت مال والے ہیں ان پہ زکاة ہر سال ہے رمضان کے روزے ہیں تو ہر سال وہی رمضان کے روزے ان کو رکھنے ہوتے ہیں لیکن حج کا جو فریضہ ہے یہ وہ فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار فرض آدمی پر اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ ہر انسان پر نہیں ہے من استطاع الہ سبیلہ جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت سکت ہے اور استطاعت ہے انشاءاللہ اپنے موضوع میں اس کے اوپر بھی کچھ کلام اور گفتگو کریں گے بڑھتے ہیں ہم مسائط مبارکہ کی طرف جس کا آج ہم شان نزول سن دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مچید فرقان حمید میں دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ تم سے نیچاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ ہاں اصل نیک تو پریزگار ہوتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلا پاؤ یہ آیت مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور وہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا چاند کے بارے میں کیا چاند کے نئے نئے چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے